اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیت دی جا رہے تھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے میری کرنا کر میری ماں کی کرنی ہے میرے اببہ کی کرنی ہے میری بہنوں کی کرنی ہے کسی کے سنو تم نے بولنا نہیں کسی کے سنو افنی کرنا بے وقوف اس سے محبت تو جتا پھرو اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا پہلے دنی حکم نہ تعلق بنا ہے نہ محبت پیدا ہوئی ہے اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے نہ تیرے باپ کی خدمت ہے نہ تیری بہنوں کی خدمت یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے اور اپنے وہ بچی ماں چھوڑتی باپ چھوڑتی ہے بھائی چھوڑتی ہے بہنیں چھوڑتی ہے سہیلیاں چھوڑتی ہے سب کو چھوڑتی ہے اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں اس کا تو دلی نہیں لگتا ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے ورنہ میں تو دنیا پھری ہے کیا دنیا دار کیا دیندار سب ظلم ہی ظلم ہے اتنی نیک عورتیں تحجد گزار مسلح سے اٹھتی نہیں تسبیحات میں ہے لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کان پھٹتے ہیں درو دیوار جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے رومیں رومیں سے محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی ہے اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتا عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے بھڑکاتی رہتی یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے اور ایسے بے وقوف ہیں کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں یہ دونوں ظلم ہیں ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کا اپنا مقام ہے ماں باپ کا اپنا مقام ہے بہنوں کا اپنا مقام ہے سو فیصد شکایات جھوٹی ہوتی ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے اس لئے میرے رب نے دسور بتا جب کسی کی خبر سنو کوئی کمی کتائی سنو اول تو سنو نہیں اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو تحقیق کر لو قاضی آیاس کے پاس آئے ایک شخص آیا روتا ہوا ہائے مر گیا ہائے مر گیا تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے کہنے کے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں بچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے کہنے کے چھپ کر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اپنے گھروں کی فضا بناو کمی سنو ہی نہیں تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے کہا نا مجھے نہ بتا تیری بڑی مہربان ہے تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے کہا اما مجھے نہ بتا تیری بڑی مہربان ہے گھر کے فضا ایسی بناو کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونوں بن جائے گا یہ معاشرت کا دین بتا رہوں معاشرت کا دین اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو کمیوں پہ پردہ ڈالو بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں انسان حوصلہ افضائی کا محتاج ہوتا ہے ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا کھانا انہوں کو پسند آیا کہنے کے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ تو انہیں اپنی بیگم کو پردے میں بلائیا کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا بہت مزے دار تھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا پکایا تو وہ زاروں قطار رونے لگی تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں حضرت آپ کی بات پر رونہ نہیں آیا رونہ اس پر آیا ہے کہ تیس سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں سرکا ہے کہا وہوا وہوا نعمالعدامالخل سرکا تو بہت اچھا سالن ہے سبحان اللہ کیسے دل جوئی فرمائی اپنی بیگم کی سرکا تو بہت اچھا سالن ہے یا تو انہیں نمک کم ڈال دیا تو انہیں مرچی زیادہ کر دی ہم رائیونڈ میں پڑھتے تھے نا تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی جب دو دو ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے پانچ پانچ بوری آٹا گوند آئے ہاتھوں سے یعنی دس دس من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں سردی میں جب رات کو آٹا گوند گوندتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے اور صبح چار بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے دو ہزار آدمی کی روٹی پکانا ہی ہوتی تھی تو اب کوئی آ کر کہتے ہیں انہیں کچھی روٹی پکائی تو جیدہ تھا ایک تھپڑ اس کے موہ پہ مارے کہ چار بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں پکا پکا برا حشر ہو گئے کہتے ہیں کچھی پکائی بھائی صبر کر کے چھپ کر کے کھا جا مولین علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنایا کر پیش کی اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ دہاتی عورت سمجھ نہ سکی چینی کے بجے نمک ڈال دیا تو انہیں جا سب سے پہلے مولین علیہ صاحب کو سامنے کھیر رکھی تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی کہنے کہ بھائی وہوہ 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 بڑی مزد کے کھیر ساری علیہ میں اکیلا کھاؤں گا کسی کو نہیں کھانے دوں گا ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ تو جب اس انہیں کہا مولین علیہ صاحب کا بچہ ہوا تھوڑا سا جب چکھا تو تو کڑوی ہائے مر گئی یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا یہ تو ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرہ سا تھا تو چینی کے بجے نمک ڈال دیا عبدالصرخان پہ لے آئے سب پی رہے واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں مولین علیہ السلام کا تو سنا بتا رہا ہوں کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے چپ کر کے پی رہے چپ کر کے پی رہے کسی ایک نے نہیں کہا باہر ایک دہاتی کھڑا تھا تو میں نے اس نے کہا چاچا آتے نچا پیواما وہ آ گیا اس نے پہلا گھونٹ بھرا اے اتا کوڑی ہے اس نے بانا پھوڑ دیا پھر سارے ساتھی ہس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا بانا پھوڑ دیا کیا خوبصورت تربیت آٹھ سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑتے ہوئے تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے مفتی جانالدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے بڑے نفیس تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے تو ان کے لئے مجھے فرمایا تھا روٹی تو بنا اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اگر مفتی صاحب کو پسندنا ہی تو کیا بنے گا حوصلہ فضائی کتنی ضروری چیز اب وہ میں روٹی ناشتے میں لاکر رکھی اور اللہ کا فضل اب تو خیر بھول بھولئیاں ہو گیا ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی گرمیوں کا رمضان تو میری آنکھ کھل گی تو سب سوئے پڑے نوکر بھی گھر گلے بھی تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی جب ساری روٹیاں پک گئیں آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا کترہ بھلا ہو جاوے ایک ہی کیتا ہے میں نے کہا روز تم پکاتی ہو آج میں پکا کے دے رہا ہوں تو میں نے روٹی پیش کی تو مفتی صاحب نے ایک دو لکمیں کھائے تو میں کھڑا سے کاؤں پر پتہ نہیں آپ کیا کس نے پکائی ہے میں نے کہا جی میں نے پکائی ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی تو میرا دل اتنا بڑا ہو حسلہ افضائی کرنا برائیوں کو ہماری معاشرت کیا ہے سو خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور سو پہ کٹا سو نظر نہیں آتی